بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑے اعترام اور جوش خروش سے استقبال کیا آر سی ڈی کانفرنس میں ہم نے عالمی اور علاقائی معاملوں پر بات چیت کی مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ ہماری گفتگو ہمیشہ کی طرح بڑے دوستانہ ماحول میں ہوئی اور ہر بات بڑی ہمدردی اور فراخدلی سے کہی اور سنی گئی یہ بات بڑے اتمینان کی ہے کہ ترکی ایران اور پاکستان اپنے صدیوں پرانے دینی اور ثقافتی رشتوں کی بنا پر اقتصادی امور میں بھی ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں میری یہ دعا ہے کہ ہمارے تعلقات اور مضبوط ہوں اور اس علاقے کے دوسرے اسلامی ملک بھی اس برادری میں شامل ہوں میرے نزدیک آر سی ڈی ماز ایک معادہ نہیں یہ ایک تاریخ ہے جو اس علاقے کے اسلامی ملکوں کو ایک دوسرے سے ملا کر دنیا میں امن اور ترقی کے مقاصد کو فروغ دے سکتی ہے پچھلے مہینے پروغ پاکستان جانے کا موقع ملا پروغ پاکستان کے لوگ مجھے ہر جگہ بڑی محبت سے ملے میں ایک بار پھر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں ان کے بشاش مسکراتے ہوئے چہروں پر حمد کی چمک سے ظاہر ہو رہا تھا کہ سیلاب کی مصیبتوں کے باوجود ان کے حوصلے بلند ہیں آپ جانتے ہیں کہ پروغ پاکستان میں اکثر سیلاب اور طوفان آتے رہتے ہیں لیکن ہمارے پروغ پاکستانی بھائی بڑی بہادری سے ان تکلیفوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور ملک کے تعمیری کاموں میں پورا حصہ لیتے ہیں یہ ان کی حمد اور محنت کا نتیجہ ہے کہ آئے دن کے حادثوں کے باوجود پروغ پاکستان دن رات ترقی کر رہا ہے فصلیں بھی اچھی ہو رہی ہیں اور سنتی پیداوار بھی روز بروز بڑھ رہی ہے سیلاب کی تباہی سے بچنے کے لیے حکومت ایک قابل عمل منصوبہ بنا رہی ہے ساتھی ساتھ حکومت کی یہ بھی کوشش ہے کہ پروغ پاکستان میں آپ پاشی کو بڑھایا جائے تاکہ سردیوں میں ایک زائد فصل حاصل کی جا سکے اس منصوبے کے لیے ہمیں دوسرے ملکوں سے مالی امداد لینی پڑے گی میں نے عالمی بینک کے صدر مسٹر میکن امارا سے اس مسئلے پر بات چیت کی ہے مجھے امید ہے کہ عالمی بینک اس معاملے پر ہمدرزی سے غور کرے گا اور سہلاب کی روک تھام کے لیے ایک مناسب اور معقول ماسٹر پلان بنانے میں ہماری مدد کرے گا فراخہ بیراج کی تعمیر سے مشکی پاکستان کو جو نقصان ہو سکتا ہے حکومت کو اس کا پورا احساس ہے اس سلسلے میں ہم اندوستان سے گفتگو کر رہے ہیں میری یہ دعا ہے کہ یہ مسئلہ جس کا تعلق عام لوگوں کی بھلائی سے ہے خیر و خوبی سے تیہ ہو جائے بابا قوم قائد عاظم محمد علی جنہ کی پیداش کی دن میں نے اس بات کا خاص طور پر ذکر کیا تھا کہ ہمیں اتحاد تنظیم اور یقین کے اصولوں پر ہمیشہ کار بند رہنا چاہئے ہم نے انہی بنیادی اصولوں کے ذریعے پاکستان حاصل کیا تھا اور انہی اصولوں پر پاکستان کے خوشحالی اور استقام کا انحصار ہے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہئے کہ پاکستان مسلمانوں کے اتحاد کی زندہ و پائندہ یادگار ہے پاکستان کی جد و جہد میں سارے علاقہ تاثب اختلافات اور بدگمانیاں مٹار ڈالی گئیں تھی اور یہی ہماری کامیابی کا راز تھا یاد رکھئے اگر ہم اختلافات اور ذاتی بدگمانیوں کو ہوا دیتے رہے تو آپ اس کے جگڑے باقی رہ جائیں گے اور ہمارا قومی وجود خطرے میں پڑ جائے گا مغربی پاکستان میں پچھلے چند ہفتوں سے جلسے جلوسوں اور انگاموں کی جو رسم چل نکلی تھی وہ ختم ہو رہی ہے اور آلات رفت رفتہ معمول پر آ رہے ہیں خدا کا فضل ہے کہ ہماری زی ہوش لوگوں نے خطرے کا اندازہ لگا لیا اور ملک کو اندرونی خلفشار سے بچا لیا ہر شخص یہ بات خوب سمجھتا ہے کہ ایجان کے ماحول میں شرپسندوں کے علاوہ اور کسی کو فائدہ نہیں پہنچتا سیاسی اختلافات کے اظہار کے طریقے سیاسی اور جمہوری ہونے چاہیے جب یہ اظہار مطاند کی سطح سے گر جائے اور غیر جمہوری اور غیر محضب شکل اختیار کر لے تو سیاست سیاست نہیں رہتی توڑ پھور اور لوٹ مار تک پہنچ جاتی ہے ملک میں ہر شخص ہر جماعت کو سیاسی اختلاف کا حق حاصل ہے لیکن اختلاف کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے سامنے حکومت کے پروگرام سے بہتر کوئی پروگرام پیش کریں پروگرام کے بغیر اختلاف سیاسی نہیں ذاتی بن جاتا ہے یہ سمجھ لینا کہ حکومت جلسے جلوسوں اور ہنگاموں سے گھبرا کر بنیادی اصولوں سے دسپردار ہو جائے گی دارنشبندی کی بات نہیں یہ حکومت سارے ملک کے بالغ آبادی کی رائے سے قائم ہوئی ہے اور عوام کی رائے سے آئین کے مطابق بدلی جا سکتی ہے جو آئین اس وقت رائج ہے وہ میں نے اپنی مرضی سے رائج نہیں کیا اسے رائج کرنے سے پہلے میں نے انیس سو ساٹھ میں سارے ملک کی اجازت حاصل کی تھی عوام کی اجازت حاصل کرنے کے بعد موجودہ آئین انیس سو باسٹھ میں رائج کیا گیا اور ملک سے مارشاللہ اٹھا لیا گیا اس وقت میں نے اس بات پر اصرار کیا تھا کہ میرے عوضہ کی پہلی میاد پانچ سال کی بجائے تین سال ہونی شاہی ہے کیونکہ عوام نے مجھے آئین بنانے کی اجازت دو سال پہلے دی تھی انیس سو پیسٹھ میں میں نے دوبارہ اپنے آپ کو عوام کے سامنے انتخاب کے لیے پیش کیا اور ان کی حمایت سے صدر کا عوضہ سمالا پچھلے دس سال میں اس آئین کے ماتایت دو بار ملک بھر میں عام انتخاب ہوئے ہیں جن میں ملک کی بالغ آبادی نے کثیر تعداد میں حصہ لیا ان انتخابات کی نوعیت دراصل آئین پر ریفرنڈم کی تھی ملک کی بھاری اکثریت نے آئین کی پر زور عمایت کی کسی آئین کو اختیار کرنے کے لیے اس سے زیادہ عوامی اور جمہوری طریقہ کیا ہو سکتا ہے یہ آئین کسی شخص کی حکومت یا کسی خاندان کی حکومت قائم کر لے کے لیے نہیں بنایا گیا یہ آئین پاکستانی عوام کی حکومت قائم کرنے کے لیے بنایا گیا ہے اور اس آئین کے مطابق ہر پانچ سال کے بعد عوام حکومت کو بدل سکتے ہیں یہ آئین ایک جمہوری آئین ہے جس میں معذب اور پرامن طریقے سے حکومت تبدیل کرنے کا طریقہ موجود ہے آئین کو چھوڑ کر حکومت بدلنے کا ہر طریقہ غیر جمہوری ہوگا اور اس کا نتیجہ سارے ملک میں حیجان اور خلفشار کے لابہ اور کچھ نہ ہوگا آئندہ الیکشنوں کے انتظام ہو رہا ہے عوام کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ ان الیکشنوں میں جن کو چاہیں اپنا نمائندہ منتخب کریں سارے ملک کے بالغ مرد اور عورتیں برائے راست اپنے ایک لاکھ بیس ہزار نمائندے چنیں گے یہ نمائندے دراصل سارے ملک کی عظیم ترین اسمبلی کی ایسیت رکھتے ہیں اور ان نمائندوں کو عوام کی طرف سے یہ حق حاصل ہے کہ وہ قومی اور صوبائی سطح پر اپنے لیے ممبر منتخب کریں اور ملک کے لیے اپنے صدر کا انتخاب کریں پاکستان کی اس عظیم اسمبلی کے ممبر یہ حق بھی رکھتے ہیں کہ وہ آئین میں جو مناسب تبدیلی چاہیں کر سکتے ہیں ہمارے آئین میں عوام کے تمام حقوق کی حفاظت کے لیے سامان موجود ہیں حکومت نے اس آئین کے معطیت ملک کی بنیادی مسائل کو حل کرنے کی انتہائی سنجیدگی اور دیانداری سے کوشش کی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ سب مسائل حل ہو چکے ہیں یا نئے مسائل پیدا نہیں ہوئے مجھے یہ معلوم ہے کہ عام لوگوں کو کئی ایک مشکلات کا سامنا ہے اور حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ ان مشکلات کو حل کرنے کی دن رات کوشش کرے پچھلے دنوں حکومت پر جو تنقید ہوئی ہے اس میں بہت سی باتیں ایسی کہی گئی ہیں جن پر تھنڈے دل سے غور کرنا چاہئے یہ سوال نہیں کہ تنقید کرنے والوں کا مقصد کیا تھا یا تنقید کرنے کا جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا وہ جائز تھا یا نہیں بنیادی سوال یہ ہے کہ جو کچھ کہا گیا وہ کہاں تک صحیح ہے ایک ذمہ دار حکومت کا فرض ہے کہ وہ صحیح بات کو مان لے اس میں زید یا وکار کا مسئلہ نہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جن جن تکلیفوں اور مشکلات کی نشاندہی کی گئی ہے ان کی طرف فوری توجہ دی جائے گی اور حکومت کے کاموں میں جو خامیاں اور کمزوریاں بتائی گئی ہیں انہیں دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی اب سب کو چاہیے کہ آپ حکومت سے تحاون کریں اور اپنے اپنے فرض کی آدائیگی میں کوئی کوتائی نہ کریں یہ ملک ہم سب کا ملک ہے اس ملک کی ہر چیز ہم سب کی ہے یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے ملک کی ہر چیز کی حفاظت کریں میں نے پچھلے مہینے طالب علموں کے مسائل کے بارے میں ذکر کیا تھا آپ نے دیکھا کہ بہت سے معاملوں میں حکومت نے مناسب فیصلے کیے اب طلبہ کو چاہیے کہ وہ تعلیمی ماحول کو جلد جلد معمول پر لانے کی کوشش کریں ان کی جو شکایات باقی ہیں انہیں دور کرنے کے لیے بھی عملی اقتام کیے جا رہے ہیں مجھے افسوس ہے کہ ایک واقعہ سے علماء اکرام کو تکلیف پہنچی ہے حکومت ہر عالم دین کی قدر کرتی ہے اور اس کے جذبات کا احترام کرتی ہے مجھے یقین ہے کہ یہ رنجش بھلا دی جائے گی اور حکومت اور علماء اکرام کے روابت بامی عزت کے اصولوں پر ایک بار پھر استوار ہو جائیں گے میرے عزیز اموتنوں آپ سب کو نیا سال مبارک ہو میری یہ دعا ہے کہ خداوند کریم پاکستان کو دن رات ترقی دے اور ہمارے سب کے دلوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال کریں خدا کرے نیا سال آپ سب کے لیے کامیابیوں اور خوشیوں کا سال ثابت ہو عمیم پاکستان پاین دا بار